اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد محمد و علی محمد و عجل فرج وعليه الطیمین الطاہرین المعثومین المظلمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کل قوسر فسل لربکا و انہر انہا شعنیکا ہوا الابتر صلوات بر محمد و علی محمد اما صل على محمد و علی محمد و عجل فرج سامین گرامی قدر جس آیت شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کی اب کیا کریں اب دو کام کریں اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کی اب کرنا کیا ہے دو کام کیا تھے اپنے رب کی طرف نماز پڑھیں اور قربانی کریں اس کے سلے میں پھر خدا کیا مانگ دے گا آپ کو اے میرے حبیب آپ کا دشمن پیاسا مرے گا سمجھ میں آ رہی عزیزان اگرامی جس آیت شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تمام مفترین قرآن وہ چاہے جس بھی مقتب فکر سے ہوں اکثرین کی یہ رائے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آس ابن وائل نے پیمبر پاک کو کہا کہ آپ ابتر ہیں تو یہ رحمت تھا چپ رہا وہ بول پڑا کہا ان نشانیہ کا ہوا لبتر اے میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں آپ کا دشمن ابتر رہے گا یہ قرآن کی نایت نازل ہوتی ہے سامین اگرامی قدر میں یہ کہتا ہوں کہ مدہت شہزادی کونین انسان کی اوقات سے باہر ہے اس لیے کہ یہ انسان قرآن نہیں لکھ سکتا اور عظمت سیدہ کائنات بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا محمد کی زبان چاہیے سامین اگرامی قدر یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ ہر انسان کے بسات میں نہیں کہ اس موضوع کو بیان کر سکے یا اس موضوع کا اصل مقصد کو سامین تک پہنچا سکے کون پہنچا سکتا ہے وہ ایک ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے آج بھی ہمارے لیے نسرت خدا کر رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کے بسات میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ حق کے زہرہ بیان کر سکے پر یہ میرا مقدر یہ میرا نصیب چونکہ آج پہلی محرم الحرام ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے عشرے کی شروعات بھی سیدہ کے ذکر سے کروں اور انسان کی اوقات نہیں کہ ذکر سیدہ کو اس مقام تک بجا لاسکے صرف اور صرف کون بجا لاسکتا ہے وہ ہے سیدہ کا اپنا بیٹا اور آج عرض خدمت یہ ہے کہ وہی انسان سیدہ کا اصل اس حدف کو اس ذکر کو بیان کر سکتا ہے جو سب سے پہلے خلوص کے ساتھ چاہے کہ میں حاضری پیش کروں اور سننے والے سامعین بھی اس نیت کے ساتھ ہوں کہ ہم سیدہ کا ذکر سن رہے ہیں اور اس خلوص کے ساتھ سنیں کہ جس کے اندر سوچیں کہ محرم کی پہلی شب ہے اور ہم اس پہلی شب میں سیدہ کے ذکر سے شروعات کر رہے ہیں عرض خدمت کے یہ وہ سیدہ ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا راز ہیں یہ وہ بی بی ہیں جو حجتوں پہ حجت ہیں یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگنے آتے ہیں یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کی چوکھٹ پہ اپنی داڑی سے جارو دے کر منہ اہل البیت کا تمغہ امتیاز سلمان کو حاصل ہے یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے کنیدوں کے شکری اللہ قرآن میں ادا کرے یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے تصویق دانے اس تخارے کے ذریعے سے گناہگار بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دیتا ہے ارض خدمت ہو کہ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جن کے اسمت کے وزن کے آگے ہر دفعہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑے قبلہ یہ باپ نہیں اٹھتا تھا اپنی بیٹی کی تعظیم میں گر باپ اٹھتا ہوتا تو جنہوں نے مسواق والی سنت بھی نہ چھوڑی وہ اپنی بیٹیوں کے آگے اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے یہ باپ نہیں اٹھتا تھا اسمتِ بطول کا وزن اتنا تھا کہ ہر دفعہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا سامینِ گرامی قدر جس آئے شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اسی آیت کو اسی سورے کو ہم چند مجلسوں کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کریں اور کلی تفسیر تو کوئی نہیں کر سکتا مگر جہاں تک اپنی بساتھ ہوگی انشاءاللہ جہاں جہاں تک کر سکے اپنے محدود ٹائم کے مطابق دو مجلسوں کے اندر اس پوری سورے کے تفسیر کرنے کی پوری پوری حد تل امکان کوشش کریں گے سامین اگرامی قدر جس آئے شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کے اندر لفظ اطا صرف سیدہ کے ساتھ ہے اور یہ دس لفظوں کی سورہ جس میں آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ دس لفظوں کی سورہ جس میں پانچ لفظ پورے قرآن میں ایسے آئے قبلہ جو پھر پورے قرآن میں آئے ہی نہیں کتنا بڑا کمال ہے سورہ کا کہ قرآن کا موجزہ اگر اٹھایا جائے تو قرآن کے موجزات میں سے یہ سورہ موجزات قرآن ہے سب سے چھوٹی سورہ جب رسول خدا کہ قلب اطحر پر یہ سورہ نازل ہوئی رسول اللہ نے تختی پر اس سورہ کو لکھا اور قابط اللہ کی دیوار پر چسپا کر دیا ہوتا ایسا تھا عمومی مکہ کی سرزمین پر کہ بڑے بڑے شہرہ رہا کرتے تھے بڑے بڑے شہرہ میں وہ جب بھی اپنا کوئی شہر بناتے وہ آتے اور قابط اللہ کی دیوار میں چسپا کرتے پورا عرب آتا ان کا شہر پڑتا ان کی بڑی واوا ہوتی کہ کتنے عدیب ہیں کتنے فسی ہیں کتنے مبلغ ہیں کتنے فسی زبان کے اندر انہوں نے جو ہے شہر کہا اور اس شہر کے اندر کتنی بڑی کائنات چھپی ہے کتنے بڑے الفاظات چھپے ہیں کتنی بڑی اشعار اور کتنے بڑی کہانیاں کتنے بڑے فلسفے چھپے ہیں مگر جیسے ہی رسول اللہ نے اس چھوٹی سی قرآن کی سب سے چھوٹی سورے کو جب دیوار پر لگایا تو سب بڑے بڑے شہرہ جب آئے اور انہوں نے آکے اس آئے سورے کو پڑھا تو پڑھتے ہی فوراں کے اٹھے کہ یہ کلام جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہے سمجھو آرہی بار جس طرح سے فرعون کے زمانے میں جس نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا کہ موسیٰ کا موسیٰ جو سب سے بڑا جادوگر ہے ناؤزبلا وہ جادوگر کہتے تھے کہا کہ اس کا توڑ لانے کے لیے اس نے کیا کیا بڑے بڑے جادوگروں کو لائے بڑے بڑے جادوگروں نے کیا کیا جب دربار سجا اور یہ جادوگر آئے تو انہوں نے اپنا اپنی نمائش کی کہ ہمیں اتنا جادو آتا ہے انہوں نے اپنی اپنی اصا کو جب زمین پہ پھینکا تو وہ سامب بن گئے جب سامب بنے تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ بھی ظاہر ہے کوئی کمال دکھائے اگر نہیں دکھاتا تو پھر موسیٰ موسیٰ نہیں رہتا اللہ کا نبی نہیں رہتا حکم پروردگار ہوا موسیٰ اپنی اصا پھینک اب جب حضرت موسیٰ نبی نے اپنی اصا پھینکی تو وہ ازدہا کی صورت بن گیا اور ان چھوٹے چھوٹے سامب جو ان جادوگروں نے کی اسائیں سامب بنی تھی ان سب سامبوں کو کھا گیا تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے اور مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اسی طرح سے جو لوگ عرب کے لوگ رسول اللہ کو ایک افسانہ نگار کہتے تھے ایک شائر اور جادوگر کہتے تھے جیسے ہی رسول اللہ نے یہ اللہ کا کلام سورہ کوسر کو کعبت اللہ پر چسبا کیا تو جتنے بھی بڑے بڑے شعرات عدیب تھے وہ فوراً کہ اٹھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا قبول کیا موسیٰ نے کیا کیا کہ ان جادوگروں کے سر کلم کروا دیئے کہ تم نے موسیٰ کو مان کے ہماری توہین کی ہے اسی طریقے بڑے 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 شعرات جب رسول اللہ کو مانا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا تو جتنے جتنے بڑے بڑے کفار عرب تھے انہوں نے یا ان شعرات کو قتل کرا دیا یا قید بند میں ڈال دیا یہ سب سے بڑا موجزہ اس کے بعد عرض خدمت کے یہ دس لفظوں کی سورہ جس کے اندر پانچ لفظ پورے قرآن میں ایسے آئے اب اللہ کی اس قرآن کو بیان کرنے یا بھیجنے کی ایک حکمت دیکھیں خدا کتنا بڑا حکیم ہے یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے اور جس کی اندر پانچ لفظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ جب پورے قرآن میں پھر تقرار نہیں ہوتے پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں پورے قرآن میں اِنَّا آتَئِنَا صرف اسی سورہ میں پورے قرآن میں الْقَوْسَر صرف اسی سورہ میں پورے قرآن میں شانی کا صرف اسی سورہ میں پورے قرآن میں وَنْهَر صرف اسی سورہ میں پورے قرآن میں ابتر صرف اسی سورہ میں میں کہتا ہوں مجمع کو صرف جگانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں اور یہ میرا جملہ اپنے دل کی تختیوں پر نقش اللہ لفظ کو سر دوسرا نہیں رکھتا اللہ لفظ کو سر کا تقرار نہیں کرتا یہ ایک قبلہ بہت بڑی بحث ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی کہ چار نہ کسی سے زد ہے نہ کسی سے جگڑا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک فکرہ کہتا ہوا آگے چل پڑھو جس جو 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 سامعین جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں وہ اس ٹیلی ویجن کے ذریعے سے یا لائیو مجھے سن رہے ہیں یا کسی اور ملسی میڈیا سورس کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں جس کسی نے پانچ میاں چھتی جماعت پڑی ہو وہ میرا ساتھ دیں گے کبلہ ہماری آج بھی پانچ میاں چھتی جماعت میں چکے ہم نے بھی پڑا تھا ابھی ہمیں دکی کلاس یاد نہیں ہے ایک سبق تھا اور اس میں لکھا جاتا تھا اس کی ہیڈنگ تھی کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہز میں کیا دیا تھا میں کہتا ہوں مولوی کچھ تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کچھ تو دھوکہ دینا چھوڑ کبلہ بیٹیاں مولوی چار بتاتا ہے جہز صرف بی بی فاطمہ کا بتاتا ہے بیٹیاں چار نواز وہی دو بیٹیاں چار جہز صرف بی بی فاطمہ کا بیٹیاں چار مگر مباحلے میں اگر کوئی بیٹی جاتی ہے تو وہ بی فاطمہ صرف تنہا بیٹیاں چار مگر آئے تطہیر کی کوئی مزداغ ہوتی ہے تو وہ بی بی فاطمہ بیٹیاں چار ہیں مگر اگر دروازے پہ اگر جبرائیل امین کسی رسول اللہ کی بیٹی کے گھر کے اگر برطن مانجتا ہے تو وہ بی بی فاطمہ بیٹیاں چار ہیں دروازے پہ اگر کسی بیٹی کے جبرائیل امین دردی بن کر آتا ہے تو وہ بی فاطمہ اگر بیٹیاں بڑائی ہیں تو ادھر فضائل بھی تو بڑا ادھر نواسے بھی تو بڑا قبل دوسری چیزیں بڑھانا آسان تھا مگر نواسے بڑھانا اتنا آسان تھا گر مولوی نواسے بڑھاتا تو پھر رسول اللہ کی ذلفیں کون پکڑواتا رضوان کو دردی کون بناتا سمجھ میں آرہی ایک بلا بات کہ یہ وہ سیدہ کہ دوسرے اس سورے کا کمال یہ ہے موجزہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سوائے چار یا پانچ سورتوں کے علاوہ کہیں بھی کسی جگہ بھی جو آغاز سورہ ہوا ہے اس کے اندر جو پہلا لفظ ہے یعنی کہ ہم نے خدا جس کی طرف اپنے آپ کو نسبت دے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے سمجھ میں آرہی قبلہ بات جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہم نے آپ کو آشکار فتح نصیب فرمائی کہیں پر اللہ نے کہا ہم نے آپ کی طرف نوح کو بھیجا تو کہیں اللہ نے کہا ہم نے لیل القدر کو نازل کیا تو جہاں خدا نے ضمیر کو اپنی طرف پلٹایا اور بتایا کہ یہ کام فقر کیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو وہیں پر اللہ رب العزت نے سیدہ کے لیے جو آیت سورہ کو بھیجا اور اس سورہ میں اللہ نے رسول اللہ کو دو فوق یہ تھے ایک یہ کہ عطا کا لفظ عطا دی ایک تو ہم نے یہ کام کیا دوسرا کہا کہ ہم نے عطا کیا اے میرے حبیب کتنا بڑا کریم رب ہوں کہ ہم نے آپ کو کو سر عطا کی جس کے اندر اللہ نسبت دے رہا ہے فخر کر رہا ہے یعنی کہ سیدہ کا وجود اللہ کے لیے بھی اتنا محتبر اور عظیم تھا کہ جس کے لیے اللہ خود اپنی طرف سیدہ کو بیجنے کی نسبت دے رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کو سر عطا کی سامین گرامی قدر دو حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہیں پر اپنے آج کے موضوع کو تمام کروں گا اور کل کے موضوع کو پھر یہیں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے دونوں حدیثیں کتاب سمرات الحیات تھے ہیں جن کے مسننف عبو الحسن اسفہانی ہیں جن کی یاد میں کراچی کے اندر بھی ایک روڈ عبو الحسن اسفہانی روڈ اسی عالم بذر کے نام پر تخلیق کیا گیا ہے جہا نام رکھا گیا ہے اور یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ الحمدللہ کہ یہ جو اپنا مجلس کا خطبہ بھی پڑھتے تھے تو اشعار اہل بیت میں پڑھتے تھے اور یہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ سلام سے روایت مروی ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد حما صلی اللہ محمد امام سے پوچھا گیا مولا بخیل کون ہے امام نے کہا پیسہ ہو خرچ نہ کرے یہ بخیل ہے پوچھا گیا مولا اس سے بڑا کوئی بخیل ہے کہا کون مولا کہا جو کسی اور کو خرچ کرتا ہوا برداش نہ کرے پوچھا گیا مولا اس سے بڑا کوئی بخیل ہے کہا کون مولا کہا جو برادر مومن کی دعا پر آمین نہ کہے پوچھا گیا مولا وہ کیسے کہا مانگا اس نے ہے دینا اس نے ہے یہ خالی آمین بھی نہ کہے تو بخیل نہیں تو اور کیا ہے پوچھا گیا کہ مولا اس سے بڑا کوئی بخیل ہے سننا چاہیں گے کہ امام نے کیا جواب دیا امام نے کہا ہاں ہے کہا کون مولا کہا جو ہم محمد و آل محمد پر درود نہ بیجتا ہو سلوات پڑے محمد و آل محمد 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 و آل محمد و جل فرج ہم قبلہ اس زبان کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو سڑکوں پر چوراؤں پر کسی جھگڑوں میں تو ہر جگہ بولتی رہے مگر ذکر سیدہ میں نہ بولے یہاں تو بول کے گواہ بن جایا کریں کیونکہ یہاں پر بولنے کا تعلق ضمیر سے ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت ساری ایسی زبانیں تھیں جو سیدہ کے حق میں نہ بولی تھی تو یہاں پر بول کے گواہ بن جایا کریں یہاں پر بولنے کی اپنی زبان کو عادت دیا کریں ایک اور روایت اور اپنے موضوع کو تمام کرتا ہوں دوسری روایت بھی اسی کتاب سے جلد نمبر دو سے ہے امام موسی امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ لیلت القدر جاگ کر گزارے اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو پوچھا گیا مولا کتنے گناہ ہوں جو اللہ ماف کر دیتا ہے کا آسمان مطاروں کے برابر ہوں اللہ ماف کر دیتا ہے ریت کے ذروں کے برابر ہوں اللہ ماف کر دیتا ہے پانی کے کتروں کے برابر ہوں اللہ ماف کر دیتا ہے ایک شخص مجمع سے اٹھا رونے لگا کہنے لگا یبن رسول اللہ میں تو مارا گیا میں بیمار تھا جاگ نہ سکا اب یہ اگلے سال آئے گی نہ جانے زندہ رہوں نہ رہوں امام کیا فرماتے ہیں امام کہتے ہیں گھبرا نہیں دو لڑے ہوئے شیعہ میں صلاح کرا دے اللہ تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سوا بتا کرے سمجھ رہے ہیں کبلا کہ کتنا بڑا عجر ہے مقام ہے کہا مولا اتنا آسان کہا علی کا شیعہ بھوکھا ہو تم صرف اسے کھانا کھلا دو اللہ تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سوا بتا کرے گا وہ کہنے لگا مولا اتنا آسان امام فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ مر جائے تو صرف اس کے جنازے کو کندہ دے دے اللہ تمہیں لیلت القدر میں جاگنے کا سوا بتا کرے یہ مرتبہ اس فیل کی وجہ سے نہیں ہے یہ مرتبہ اس ولایت علی کی وجہ سے ہے کہ آپ کو یا ہم کو یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کے اُل الامر کو مانتے ہیں تو ہمارا ہر عمل بھی آلہ ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علی کی محبت میں کوئی بھی عمل کیا جائے تو اتنا افضل ترین ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں عزیزان گرامی قدر کہ علی کا ماننے والا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس وقت بھی اس کا اتنا ہی پست ترین مقام ہو جاتا ہے امام نے کہا وہ شخص کہتا رہا مولا اتنا آسان مولا اتنا آسان مولا اتنا آسان امام نے پلٹ کی اسے کہا کیا تو جانتا ہے کہ اصل میں لیلت القدر ہے کیا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یب نہ رسول اللہ آپ فرمائیں امام نے کہا لیلت القدر سے مراد میری دادی زہرہ ہے تو بطول کے دشمن پہ لانت بھیج کے سو جایا کر اللہ تجھے ہر رات لیلت القدر میں جاگنے کا سوا بتا کرے سلامت رہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دو زخوی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں اے آلی جہاں پر ماں اتنی عظمت والی وہیں پر اگر دیکھیں تو بیٹا کتنی عظمتوں والا ہے جس بیٹے کا یہ ہم محرم مناتے ہیں یہ دس دن جو مخصوص کیے ہیں ہم نے مولا حسین سے آیا اس دس دن کا جو رابطہ ہے اپنی ماں کے ساتھ آیا چلتا رہا یا منقطع ہو گیا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ ماں آیا آج بھی اپنے محمد رشتہ رشتہ مولا تیری 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 مولا مولا حسین کی آواز آتی ہے اب چلا چلے گا ادھر سے مولا حسین کہتے ہیں اما تو ہاتھ اٹھا لے عزیز آن قدر کیا یہ ماں اور بیٹے کی محبت یہیں پر ختم ہوئی نہیں نہیں ارے یہ ظالم خولی مولا کا سر لے کر آیا اپنے تندور میں رکھا بیوی سے کہا کھانا لیا بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی یہ ظالم ارے کس کا گھر اجاڑ کے لائے ہو یہ کہتا ہے باغی تھا کاب اکواز نکل اگر باغی تھا تو میرے گھر سے فاطمہ زہر آکر رونے کی صدائے کیوں آ رہی یہ محبت یہاں ختم نہیں ہوئی حتی کہ مولا سجاد سے وہاں کا دارو گا کر کہتا ہے اے بیمار تمہاری کوئی بیبی ہے جو قید خانے سے رات کو باہر آ کر روتی ہے مولا سجاد کہتے ہے ہماری تو کوئی بیبی زندہ سے باہر نہیں گئی کہتا آج رات میں تجھے دکھاؤ گا وہ وقت ہوا یہ زندہ کا دارو گاتا ہے اور مام سجاد کو کہتا ہے آ دیکھ وہ عورت باہر آ کے رو رہی ہے مولا سجاد دونوں ہاتھ سر پہ رک کہتے ہے اے دارو گا یہ ہماری قید خانے کی بیبیاں نہیں ہے ارے یہ میری دکھ یار دادی فاطمہ زہرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آپ سمجھ دیں کہ یہ بیبی کی محبت کیا امام حسین سے ختم ہوئی نہیں نہیں ازاد دارو ارے یہ آج کا واقعہ ہے کہ چند سال پہلے خوراسان میں ایک بیبی تھی جو کہ امام حسین کی پہلی محرم کو مجلس کرایا کر دی تھی مگر کسی وجہ سے اس کی خادمہ پہلی محرم کو نہیں آسکی اس بیبی نے سب بیبی کو کٹھا کیا اور کہنے لگی بیبی جو میں ہر سال ارے محرم کی پہلی رمض محرم کو پہلی تاریخ کو پہلے ایام کو جو مجلس حسین بربا کرتی تھی وہ اس سال نہیں کروں گی چونکہ میری خادمہ نہیں آئی تو ان بیبی وں میں سے ایک بیبی بڑھ کر کہتی ہے کیا اگر وہ تیرا کام نیاز پکانے کا نیاز باننے کا اگر میں کر دوں تو کیا تو حسین کی مجلس کروائے گی یہ کہتی ہے ہاں میں کرواؤں گی اگلے دن مجلس ہوئی نیاز پکی نیاز بٹی جب فرش ازا ختم ہوئی یہ بیبی جانے لگی یہ مومنہ عورت اس بیبی کو بلا کے کہتی ہے اے بیبی یہ بیس ہزار عجرت لے لے ارے بیبی پلٹ کے کہتی ہے ماں اپنے بیٹے کی عجرت رہی لیتی وَسَيَ عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ اَيَّن مُنْ کَلَبِ يَنْ کَلِبُونَ